اسلام علیکم میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں چالس منٹ میں تین ایسے اہم واقعات ہوئے ہیں ایسی باتیں ہوئی ہیں جس کے اوپر تھوڑی سی تشریح چاہیے کہ عام آدمی یہ سمجھ پائے کہ جو اخبارات میں سب کچھ آ رہا ہے جو میڈیا پہ آ رہا ہے یا انٹرنیشنل میڈیا جو کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں پاتے ہیں جو کلیریٹی جس کی کے لیے ہم نے اس وقت دعوت دیوی ہے ڈاکٹر بوید یوسف انٹرنیشنل میڈ سکولر ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے سٹریجک پلاننگ کے اور اس وقت کام کر رہے ہیں سپیشل اسسننٹ جو پرائیم نیسٹر سٹریجک پلاننگ پہ بھی اور نیشنل سیکیوریٹی پہ بھی ڈاکٹر سب تین بات ہیں جو ہیں وہ ایک تو ڈیوارس میں پرائیم نیسٹر گئے بڑی باتیں ہوئیں کہ وہاں پہ انجیوز کے خرچے پہ چلے گئے جانے کی کیا ضرورت تھی اس حوالے سے بھی بات کریں گے ٹرم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئیں اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں کیا واقعی پرائیم نیسٹر نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے افغانستان کو دیارہ آگے کر دیا اور کشمیر کو پیچھے دھکیل دیا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ایلس ویلز جہاں پہ ہیں اور خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے اور ایک تھیڈ ایک قسم کی جاتے پاکستان کے لیے ہوتی ہے وہ پھر کہہ رہی ہیں کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کردوں میں جکڑا ہوئے ہیں اور امریکہ کے پاس ایک بہتر پلاننگ ہے ان کے لیے اگر یہ اس ویسے نکل رہا ہے چائنیز انبیسٹر ہیں بلکل کچھ اور بات کر رہے ہیں ہمارے لیے سی پیک کی کیا امپورٹنس ہے اور کتنا زیادہ ہم آگے بڑھ چکے ہیں چائنہ کی وجہ سے ہمیں کتنے فائدے ہوئے ہیں اس بارے بھی بات کریں گے اور پھر سب سے آخر میں ایف ای ٹی ایف جس کی تلوان لٹکی ہوئی ہے چائنہ نے بہت سپورٹ کیا امریکہ اور دوسرے کوئی یورپی ممالک نے بھی کوئی ایسی کرٹیکل قسم کی بات نہیں کی لیکن میں ایلس ویلز کہتی ہے کہ جو ایک روڈ میپ دیا گیا ہے پاکستان کو چاہیے کونسٹریٹ کر کے اس کے اوپر توجہ دے اور یہ جو اب اجلاس ہے جو پہلے فیبلری میں کہہ رہے تھے یہ اب آگے چلا گیا اسے بات کرتے ہیں بہت ڈیووسی کو سب سے پہلے لے لیتے ہیں ٹرمپ سے بڑی ایمپورٹن ملاقات ہوئی اور بھی سربلاحان کے ساتھ ہوئی کیا ہوا کیا ایمپورٹن ہے پاکستان کے لیے شکریہ عارف صاحب دیکھیں پہلے تو یہ آپ نے جہاں سے ابتدائیہ لیا آج میں پورا دن یہ سنتا رہا ہوں کہ وہ دوستوں سے پیسے لے لیے تو انجیو سے پیسے لے لیے یہ بات بنیادی سی ہے آپ اگر فگرد اٹھا کے دیکھیں تو پچھلی حکومتیں جو گئی ہیں کوئی پانچ لاکھ ہے کوئی ساڑھے چار لاکھ ہے میں سیاسی بات نہیں کر رہا بنیادی بات یہ ہے کہ ایک کیش ٹرپٹ ہماری انوائرمنٹ ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایکانومی سٹیبلائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں اور اس پرائم منسٹر کا تو یہ ایک بیسک پوائنٹ رہا ہے کہ جہاں خرچہ بچ سکتا ہے وہ ہمیں بچانا ضروری ہے میں آپ کو بتاؤں ہماری منسٹرز کا جب کوئی بھی دورہ آتا ہے فوراں دورہ آپ اٹھا کے ریکارڈ دیکھ لیں نائنٹی پسنٹ آپ کو پرائم منسٹر کی ریجیکشن اس پہ ملے گی وی ہافٹو کنونس ہم کہ کوئی وجہ ہے تب آپ جا سکتے ہیں ورنہ سیر سپاٹے والا تو معاملہ ہے ہی نہیں اب یہ بات ہے کہ آپ نے پیسے لے لی بلکل یہ بات درست ہے ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ ڈالر ملک کا بچ رہا ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے انفلونس ہوتی ہے یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں یہ جو گروپ جس نے ابھی سپانسر کیا ہے وہ ہر سال ڈیووس میں وہاں پہ ہوتا ہے اور وہ اسی طرح ایک پاکستان بریکفرس کرتا ہے تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں میرا تو کوئی تعلق نہیں سیاست سے آپ جانتے ہیں مجھے تو ابھی دو تین مہینے سسٹم میں ہوئے ہیں میں آپ کو حلفیا بتا رہا ہوں کہ جو وزیراعظم کا کمرہ تھا جس میں ہم نے بیٹھ کے میں نے از خود میٹنگ کی وزیراعظم ان کے ساتھ وہ میرے کمرے سے بھی آدھا تھا تین لوگ نہیں پورے آ رہے تھے تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہم کس طرف چل پڑے ہیں تو اس کو سرانا چاہیے زیادہ برائے کرٹیک کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب آ جائیں بات سبسٹنس کی آپ نے ٹرمپ کی بات کی دیکھئے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پانچ اگست کے بعد بارہاں بات کی گئی ہے کشمیر کی انٹرنیشنل فرنٹ پہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ تین دفعہ سلامتی کاؤنسل میں بات گئی ہے یہ پچھلے پچاس سال میں نہیں ہوا تھا اور دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اس وزیراعظم نے تو بارہاں یہ بات جہاں گئے ہیں کشمیر 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 ہوتا رہا ہے یہ جو اب ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ رس ایس موڈی فیشزم جو ہٹلر سے تشبیح دینا وہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا ہے میں آپ کو یہ بھی بتانے کو تیار ہوں کہ انٹرنلی اس پہ شروع میں بھی بحث تھی it was he who decided کہ نہیں یہ ہم نے ریز کرنی ہے بات کہ کس طرف انڈیا جا رہا ہے اس کا سب کو نقصان ہے ریجنل پیس کو نقصان ہے پاکستان کو نقصان ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کشمیر کی بات نہ ہوئی ہو ہاں افغانستان سے بات شروع ہوئی وہ اس لیے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب جو ہیں انہوں نے بات شروع کی اور اس میں انٹرسٹڈ ہیں ظاہری بات ہے افغانستان اور پاکستان نے جو مدد کی ہے وہ اب سب کے سامنے ہیں وہ خود مانتے ہیں لیکن کشمیر کی بالکل بات ہوئی وہاں پہ انڈیا کی بات ہوئی وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ انڈیا پہ پریشر ڈالیں کیونکہ معاملات جو ہیں وہ جس طرف جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں وہی سے یہ بات نکلی نا کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب نے کہا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں لیکن میں وہاں سے دو گھنٹے کے لیے آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا آپ ایک امپورٹنٹ ملک ہیں in your own right آپ کی اہمیت اپنی ہے میں امریکہ سے دوبارہ آپ کے پاس الہیدہ پرابر ٹرپ کے لیے آنا چاہتا ہوں تو وہی سے تو یہ بات نکلی تو بالکل کشمیر کی بات ہوئی اور پھر ظاہری بات ہے economy اور جو مدد پاکستان کو امریکہ نے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملی اس طرح ہم سمجھتے ہیں اس پہ بہت سی بات ہوئی اچھا یہ جو مطلب بات افغانستان کے حوالے سے آپ نے کی ہے ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سال ہے اور اس امپورٹنٹ سال میں کوئی نہ کوئی معایدے ہونے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی یہ بات ہوئی کہ پاکستان کی مرض سے ہی ہو رہا ہے طالبان ایک ٹیبل پہ آ جائیں گے اور پھر یہ جو ایک خوف کا اظہار کیا گیا یہاں سے کہ اگر امریکہ بالکل ہی ویڈرال کر داتا ہے تو وہ ہمارے لئے نقصان دے ہے اس خطرے کی بھی بات ہوئی پاکستان کی پوزیشن تو یہی رہی ہے کہ ایک رسپونسبل ویڈرال ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کی بات نہیں بنی یا کوئی معیدہ ہوا اپنے سوان باندہ چلے گئے کیونکہ پھر افغانستان خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے اور اس کا سارا ملبا بدقسمتی سے پہلے بھی اور اب بھی وہ خطرہ یہ ہے کہ پاکستان پہ آئے گا تو بارہا یہ بات پاکستان نے باور کرائی ہے لیکن دیکھئے پاکستان کا موقف اس میں واضح ہے ہم مدد کر رہے ہیں کہ بات چیت کا سلسلہ امریکہ اور طالبان کا جہاں پہنچا ہے وہاں کوئی نہ کوئی اگریمنٹ ہو ان کا کوئی معیدہ تہہ پائے اور اس کے بعد افغان حکومت طالبان افغان جو باقی پولیٹیکل فیکشنز ہیں ان کا اپنا ڈائلوگ ہو جس سے وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ افغانستان نے آگے کہاں جانا ہے اس میں پاکستان کا رول نہیں ہے دیکھئے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے پاکستان نہیں جا کے کہہ سکتا کہ آپ یہ کریں تب فوجیں نکلیں یا نہ نکلیں جو فیصلہ افغانستان کے سٹیک ہولڈرز کریں گے ایس لانگ ایس وہ نیگوشیئٹڈ ہو وہ ڈائلوگ بات چیت سے ہو اور ایک پاور شیرنگ ارینجمنٹ ظاہری بات ہے بنے گی جس میں طالبان کو رول دینا پڑے گا یہ بات تو اتا ہے تو اگر وہاں پہ بات جاتی ہے تو اس میں پاکستان نہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے نہ کرے گا نہ کرنا چاہیے یہ ان کا فیصلہ ہے کب فوجیں نکلیں کب نہ نکلیں ہمارا ویو بالکل واضح ہے کہ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے کسی بھی فیکشن کو یا بیرونی ملک کو کہ افغانستان میں دوبارہ سے مکمل خانہ جنگی ہو جائے کیونکہ اس کا ہمیں بہت نقصان ہے کوئی اور ملک نہیں ہے جو زیادہ سفر کرے گا جب ایران کا معاملہ ہوا یہ سلمانی صاحب والی جو ان کا جنرل سلمانی کا انہوں نے جو کلنگ ہوئی اس کے بعد پاکستان نے کیا بات کی شاہ محمود قریشی صاحب جب گئے ایران سعودی عرب امریکہ کیا کہنے گئے وہ یہ کہنے گئے کہ معاملہ جو ہے ڈی اسکلیٹ کریں خطے میں امن لائیں کیونکہ ہمارا فوکس افغانستان پہ ہے اگر وہ وہاں معاملات خراب ہوئے تو پورے خطے کو نقصان ہوگا اور ہندوستان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے ان کو فائدہ ہوگا تو یہی بات ہم بار بار کر رہے ہیں یہی بات وہاں بھی ہوئی ٹھیک ہے ایک بات اس حوالے سے کرلو پھر آگے چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کی جو افغان گابرمنٹ ہے اس کو بھی رول دینا چاہتا ہے جو طالبان کسی صورت میں ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے کہ طالبان کو وہ ڈائریکٹ ڈائلوگ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کو ذرا الگ کر دیا جائے یا وہ انسسٹ کر رہے ہیں اب بھی کہ نہیں وہاں کی نیشنل جو گابرمنٹ ہے اس کو بھی رول دیا جائے اس کے بغیر امن نہیں ہو پائے گا یہ بات اس میٹنگ میں تو نہیں ہوئی لیکن دیکھئے اب حکومت کونسی ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے وہاں پہ ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ پہلے راؤنڈ میں کیا نتیجہ نکلا ہے ایک سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے الیکشن کا غنی صاحب جیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں جیتا ہوں اللہ صاحب مانتے نہیں ہیں تو یہ دوبارہ وہی معاملات جو پہلے وہاں پہ الیکشن فراؤڈ اور وہ باتیں ساری ہو رہی ہیں تو ابھی تو یہی نہیں ہمیں پتا کہ وہاں پہ اگلا صدر کون ہوگا لیکن بارحال لیکن جو بھی افغانستان کی شکل بنے گی جو بھی افغانستان کی حکومت ہوگی جس کو دنیا تسلیم کرے گی اس کے ساتھ پاکستان کام کرے گا اور اگر طالبان اور ان کا مویدہ تہہ پاتا ہے کہ وہاں پس میں بات کر کے کس طرف جانا چاہتے تو پاکستان اس کو تسلیم کرے گا ہمارا رول سمجھنا ضروری ہے ہمارا رول کیا ہے جن فیکشن سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں ان کو ہم یہ بات باور کرا رہے ہیں کراتے رہے ہیں کہ آپ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کریں اب دیکھئے ایک اور اس میں ستم زریفی یہ مویدہ امریکہ اور طالبان کا تو تیپا چکا تھا پیپر پہ تھا پھر کیا ہوا آج سے دو تین ماہ پہلے ٹرمپ صاحب نے اس کو ریجیک کر دیا وہ تو اب ساری دنیا کو پتا ہے تو پاکستان کا اس میں کیا قصور ہے یا پاکستان کہاں جائے جب ایک پورا پروسس چلا لیا آخری منٹ پہ ایک سائن جس نے کرنا ہے وہ شخص پیچھے آٹ گیا تو ہمارا تو یہی موقف ہے کہ بھائی آپ لوگ ایک پیج پہ خود آئیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ دوبارہ پاکستان یہ کوشش کرتا رہے آخر طالبان بھی تو پوچھ رہے ہوں گے کہ اگر یہ ہی ہونا ہے سارا کچھ کرنے کے بعد نہ کر دینی ہے تو پھر تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے تو ان کو بھی ایک پیچ پیانے کی ضرورت ہے پر جو پاکستان نے کرنا تھا دیکھیں اب تو آپ کو امریکہ سے بھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں آتی کہ جی پاکستان نے مدد نہیں کی کیونکہ سب کے سامنے ظاہر ہے بلکہ شاید کچھ بہت ہی زیادہ مدد کر دی ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ جلد ارز جلد موعدہ ہو تاکہ معاملہ انٹر آفغان ڈائلوگ کی طرف جائے ٹھیک ہے ایک جو پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ویو ہے کہ مطلب ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کو بٹھا کے اور گورنمنٹ کو بٹھا کے اور جو بھی امریکہ کو بٹھا کے ایک فسلیٹیٹر کا رول ہم پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم ایران کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم صلح کرائیں گے ایران کی امریکہ کی سعودی عرب کی سوال پوچھنے والے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا تم کیسے حیثیت میں یہ بات کر رہا چھوٹا تھا مل جو اپنے کردوں کے اندر جکڑا ہوئے جس کو امریکہ کے ڈالرز کی ضرورت ہے وہ کیوں بات سنیں گے صاحب آپ کے کچھ دوستوں کو نا تنقید برائے تنقید کی عادت پڑ گی میں آپ سے ہونسلی بات کر رہا ہوں دیکھیں don't take me as somebody from the system میں تو باہر سے آیا ہوں میں خود یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں اندر بیٹھ کے دیکھئے ہمیں ہمیشہ تنقید کا نشائے بنائی جاتا میں تھا اس تنقید کرنے والوں میں کہ ہم ری ایکٹیو پولیسی چلاتے ہیں ہماری خارجہ پولیسی بھی ری ایکٹیو ہے جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر سوچتے ہیں تو کیا اس وقت آپ کو کیا نظر آ رہا ہے خارجہ پولیسی کی ایک کڑی کیا ہے جو ہر چیز سے ملتی ہے پرو ایکٹیو پولیسی جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے انٹرس میں نہیں ہیں ہم کوشش کریں گے کہ وہ معاملات اس طرف جائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو اب آپ مجھے یہ بتائیے ایران اور سعودی عرب کا کس کو نہیں پتا کہ کیا تعلق ہے سعودی عرب نے تو واضح کر دیا کہ ان کا کولولمپور سمیٹ پہ کیا بیو تھا امریکہ اور ایران کا کس کو نہیں پتا تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ بڑی لو پروبیلیٹی چیز ہے کہ اگر ہمارے وزیر خارجہ جائیں گے ایسے موقع پہ تو اس کا امکان کو بہت زیادہ نہیں ہے کہ یہ فریقین جو ہے وہ کہیں گے جی بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں مان لیتے ہیں ہمیں نہیں پتا بلکل معلوم ہے کیوں کر رہے ہیں کر اس لیے رہے ہیں کہ اگر ہم بیٹھے رہے ہیں اور پھر جو بھی فیصلہ ہو وہ مسلط ہو جائے ہم پہ یہی پشلی چالیس سال کی تاریخ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی ایک کی جنگ کبھی دوسرے کی جنگ ہمارے سر پہ پڑ جاتی ہے تو ہم پرو ایکٹیولی اب ہر چیز کو یوز کر رہے ہیں یہی فیصلہ کولولمپور سمیٹ میں تھا اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں ایک چیز ہے جس کو بارہا تنقید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اپٹیکس بہت برے ہیں کہ دیکھیں جی کولولمپور گئے تو سعودیوں نے کہا تو ہم نے پیچھے ہٹ گئے یہ جی شام حمود قریجی صاحب گئے فائدہ کیا ہوا اچھا جب نہیں گئے اور وہ فون ڈپلومسی کر رہے تھے جو بالکل صحیح چیز تھی کشمیر کے بعد تو کہا جی وہ ہندوستان چالیس ملکوں میں گیا آپ یہی بیٹھے رہے گئے سو دیکھیں ہر چیز کی تنقید ہو سکتی ہے گول کیا ہے گول یہ ہے کہ خطے میں امن آئے جو ہم کر سکتے ہیں چاہے وہ لو پرابیلٹیوں کریں ہاں اس کے آپٹیکس برے لگیں گے بالکل لگیں گے میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں یہ ڈیبوس میں جو ابھی آپ پوچھ رہے ہیں انجیو پیسے لے لیے انڈویجول سے پیسے لے لیے کولولمپور میں لوگوں نے بہت لیدے کی کہ جی آپ سعودی عرب وزیراعظم گئے کیوں آخری منٹ پہ ایسے آپٹیکس آپ کو نظر آتے رہیں گے پسند آئے یا نہ آئے اور اس کا ریزن کیا ہے جس سے کوئی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ملک کے اخراجات بچ سکتے ہیں اگر ہم جا کے کسی کو منوا سکتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو وہ ہم کریں گے پرابیلٹی لو مانتا ہوں میں بالکل مانتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آپٹیکس بہتر کرنے کے لیے ہم پیچھے ہٹ جائیں ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پولیسی پرو ایکٹیو ہوگی اور وہ ہم کرتے رہیں گے جتنا فائدہ ہم اس سے لے سکتے ہیں وہ لیں گے کیونکہ آپ اور میں خود کہتے تھے کہ ہماری ری ایکٹیو پولیسی ہے اور وہ ہمیں نقصان پہنچا ٹھیک ہے مجھے ڈاکسر بھی بریک لینی ہے بریک سے باپرس آئیں گے بہت اہم معاملہ ایف ایٹی ایف کا پاکستان ابھی گریلسٹ میں ہے اور خطرہ جو ایک بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نورٹ کریہ اور ایران کی طرح ان کو بھی بلیک لسٹ کر دیا جائے اس کے نقصان کیا ہوں گے اور اس سے نکلنے کی کیا تضابیر ہے ایک تو وہ ایلس ویلز کہہ رہی ہیں کہ آپ جو آپ کو روڈ میپ دیا گیا اس کے اوپر عمل کریں کتنا عمل ہوا ہے وہاں ہم نے کیسی رپورٹ دی ہے اس بارے بات کریں گے ڈاکٹر محید یوسف سے ایک چھوٹے سی بے کے بعد جی دوائے جی بے کے بعد ڈاکٹر محید یوسف میں محید صاحب بہت جود ہے سپیشل ایسسٹنٹ آن پولیسی پلاننگ سٹیٹیجک پلاننگ اور نیچر سیکیورٹی کی جو ایڈوائزری ہے وہ ان کے پاس ہے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے ایک تو چھوٹی سی پہلے ایسی بات کر لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں واقعی انٹرناشنل امور کے آپ باہر ہیں کہ کوئی خطرہ ہے ایسا کہ جو لوگ بہت سے ڈرارہے ہوتے ہیں یہ امریکہ والی ڈراری کہ آپ بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے روڈ میپ پہ اول کریں کوئی خطرہ ہے ایسا لگتا محن صاحبہ کئی بھی ابھی بات کرتے ہیں لیکن دیکھئے پاکستان فیٹف کے معاملے میں میرا خیال ہے میں نے کسی اور چیز پہ اتنا فوکس اتنا ایفٹ نہیں دیکھا سیول ملٹری کنسنسس ہے کمیٹی در کمیٹی ہے دن رات کام ہو رہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں میں کوئی اس میں پرسنل کریڈٹ بلکل نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ احمد عظر صاحب ہمارے جو منسٹر ہیں یہ ڈی کے ان کے نیچے سارا چل رہا ہے اور ایک پورا ہول آف گورمنٹ ایفٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب بارہ بات ہوتی ہے کہ جی آپ جاتے ہیں تو ملتا کچھ نہیں دیکھئے اب یہ جو اس وقت وہاں پہ سیشن ہوا یہ کیا تھا یہ ایک تقنیقی سیشن تھا جس میں یہ بات جو ہے اس کو ڈیٹرمن کرنا تھا دنیا کے جو ممالک اس گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان نے وہ پروگرس کی ہے جس کا پاکستان نے وعدہ کیا تھا جو پاکستان نے حدف جو پاکستان نے اپنے لئے سیٹ کیے تھے اس کی طرف پاکستان بڑا ہے اچیو کر رہا ہے اور یہ وہ ملک نہیں ہیں جو پاکستان کو ڈیپلومیٹکلی ہر جگہ سپورٹ کرتے ہیں اورسٹریلیا ہے اس میں نیوزی لینڈ ہے کوئی یورپی ممالک ہیں ہندوستان اس کے بیچ میں بیٹھا ہے اور امریکہ ظاہری بات ہے تو چین کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں جس کو آپ کہہ سکیں کہ وہ ہر دفعہ پاکستان کی دوستی میں مدد کرتا ہے یا سپورٹ کرتا ہے پھر بھی کیا ہوا ہے کوئی ایسا ملک نہیں تھا سوائے ہندوستان کے وہ تو ظاہری بات ہے جو کوئی تنقید کر سکا کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو یہ کہہ سکا کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ کر نہیں رہا جو پولٹیکل کمیٹمنٹ ہے فیٹف پہ اور پاکستان اپنے لیے جو ہمیں چاہیے میں یہ بھی بات واضح کر دوں کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا نے کہا یہ واقعہ تن ہمیں اپنے لیے چاہیے اور یہ بات تسلیم کرنے والی ہے کہ اس سے پہلے یہ معاملات حل ہونے چاہیے تھے بدقسمتی سے پچھلے دس سال میں اس پہ اس طرح کا کام نہیں ہوا جو اب پچھلے سال میں ہوا ہے اور اس میں بات یہ ہے کہ پولٹیکل کمیٹمنٹ ساروں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کی ہے اب یہ ایشوز ایسے ہیں اتنے تقنیقی ہیں اتنے پیچیدہ ہیں کہ اوور نائٹ یہ چیزیں ساری ہنڈرڈ پسنٹ ٹھیک نہیں ہو سیدھی کسی ملک کی بھی نہیں ہو کوئی ڈیولپنگ کنٹری آپ کو نہیں ملے گی جو سو فیصد اس پہ مکمل پورا ہوترے اور اس لیے ایک فرق جو ہے نا فیٹیف میں جس طرح بات ہوتی ہے اس سے حقیقت سے وہ میں آپ کو واضح کر دوں فیٹیف پہلی بات یہ گریلسٹ وائٹ لسٹ جو ہے یہ بنائے ہوئی چیزیں ہیں فیٹیف کے اندر یہ لکھا کہیں نہیں ہوا بات کیا ہے فیٹیف یہ کہتا ہے کہ اگر ملک پروگرس کر رہا ہے ان گولز کی طرف جو انٹرنیشنل سٹینڈرز ہیں اگر آپ اس طرف موو کر رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو ریلاکسیشن دیں گے پھر ہم اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح باقی ممالک کو کرتے ہیں اور وہ جو اس وقت پروگرس ہے اس پہ یہ تقنیقی میٹنگ تھی جس میں بالکل واضح ریزالٹ آیا ہے کل سے پتہ نہیں آپ نے ہندوستان کا میڈیا دیکھا ہے کہ نہیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی خدا نہ خاصتہ وہاں پہ کوئی میگا سکیل پہ ڈیزاسٹر ہو گیا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا پاکستان بلیک میں جائے گئے تو کوئی وائٹ میں نہ چلے جائے جب وہ خود تسلیم کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت امپورٹن فیکٹر ہے اور قوم کو یہ بات ہمیں بتانا ہے کہ this is very very good news اس کو ہم انٹرنلائز کریں کہ جب پاکستان پہ ساری دنیا کا پریشر ہے پھر بھی ہم ڈیلیور کر کے دکھا رہے ہیں ہاں اب آ جائیے آپ کے آگے کیا ہے میں وہ بھی بات واضح کروں دیکھئے we are much closer to getting out of the grey list than we ever have اس میٹنگ کے بعد یہ واضح ہے کہ ہمارے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئیں لیکن یہ جو اگلی میٹنگ ہے یہ پلینری یہ بڑی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے سیاست چاہے آلس ویل صاحبہ یہ کہیں امریکہ کہیں کوئی اور کہیں یہ صرف تقنیقی گراؤن پہ فیصلہ نہیں ہوتا اگر تقنیقی گراؤن پہ ہی صرف فیصلہ ہونا ہے اور بینچ مارک یہ ہے کہ پاکستان اس طرف بڑھا ہے اور اتنا بڑھ چکا ہے کہ پاکستان کو اب so called white list میں لائیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے دوست احباب ایک ہمارے ہمسائے ہیں اور بہت سے ہیں جو پہلے بھی پوری کوشش کر چکے ہیں کہ کسی طرح ایسا نہ ہو کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ جتنی دیر پاکستان اس جنجٹ میں بھسا رہے گا پاکستان کی ایکانومی ہٹ ہوتی رہے گی کیونکہ بارحال فیٹیف جو ہے آپ کی انٹرنیشنل بینکنگ کو خراب کرتا ہے تجارت کو خراب کرتا ہے اور بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو تقنیقی طور پہ تو اب کوئی شک نہیں رہے گی اب سیاست آگے کیا کرتی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا جس چیز کے اوپر میں خیال میں ہندوستان ایکسپلائٹ کرتا ہے وہ ایلس ویلز کی وہی بات ہے کہ جو وہ کہہ رہی ہے کہ تمام جو بینڈ آؤٹفٹس ہیں ان کے ساتھ یکسان سلوک ہونا چاہیے سختی سے سلوک ہونا چاہیے یہ فائننسنگ ہے ٹیررس کی وہ بند ہونی چاہیے مکمل میرے خیال میں جہاں تک تو بینڈ آؤٹفٹس کی بات ہے وہاں تو کافی حد تک چیف ہو گیا ہے فائننسنگ کوئی ایلیگل طریقے کے اوپر ہو رہی ہو جس کا ان کو پتا ہو میرے خال میں ہم لوگ نہیں جانتے لیکن کیا ایسی ہے مطلب کوئی ابھی تک ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایلیگل طریقے کے اوپر فائننسنگ ہو رہی ہو اور پاکستان نہ پتا چلا پایا ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کو کیا فائدہ ہے کہ یہاں سے ایلیگل طریقے سے یا آ رہے ہوں پیسے فائننسن بھئی حکومت کا سارا فوکس ہے ایکانومی کو فارمل سیکٹر میں کتنی ہم نے تنقید سنی ہے لیدے سنی ہے کیونکہ ان فارمل سیکٹر کو فارمل میں لارے ہیں ٹیکس دینے کو کوئی تیار نہیں کوئی پروسس فالو کرنے کو تیار نہیں کیا ہوتا ہے حکومتیں کوشش کرتی ہیں پیچھے آٹ جاتی ہیں جب پریشر آتا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی یہ ہے کہ جتنی گالی کے لوچ ہونی ہے کریں آپ حکومت پہ لیکن ایکانومی فارمل سیکٹر میں لا کے چھوڑنی ہے اگر فارمل میں لانی ہے تو آپ مجھے خود بتائیں یہ تو مطلب ایک منطقی بات ہی نہیں ہے کہ ایک حکومت اتنا پریشر لے رہی ہے لیکن فارملائز کر رہی ہے ایکانومی کو دوسری طرح وہ یہ علاو کر دے کہ انفارملی جو ہے اللیگل ٹرانڈیکشنز ہو رہی ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انفارمل ایکانومی بہت سٹرانگ رہی ہے ان دے پاسٹ حوالہ ہنڈی یہ سارا کچھ چلتا رہا ہے اس کو اب مینسٹریم میں کیا ہے اور اس میں ٹائم لگا ہے اور لگے گا ٹھیک تو بڑے کلیر بینچمارکس ہیں جو ہم نے فالو کرنے اور ہم کر رہے ہیں اور اچیف کر رہے ہیں یہاں تک آگئی بات بینڈ آؤٹفٹس کی دیکھئے فیٹف اس کا فیٹف کا رول یہ نہیں ہے کہ کونسی آرگنائزیشن کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے دوہزار انیس اللہ تعالیٰ کے شکر سے پاکستان کا موسٹ پیسفل سال ہے دوہزار چار کے بعد ٹھیک تو کیا اگر اتنے ہی مسائل یہاں پہ چل رہے ہوتے کدھر گئی وہ ڈونٹ سٹرائکس جو ہر دوسرے دن یہاں پہ بات ہوتی تھی زیرو ان ٹوینٹی نائنٹی کیوں کیونکہ علاقے میں اب وہاں ہے ہی کچھ نہیں جس کو آپ نے ماننا ہے اچھا اب باقی آپ کہتے ہیں جی وہ فلان آوٹفٹ تو فلان آوٹفٹ تو ایک قانون اور ذابطہ ہی ہے نا جس کو ہر کوئی اٹھاتا ہے کہ قانون کے تحت کرنا ہے قانون کے تحت جو پاکستانی لاو کو بریچ کرے گا جو انٹرنیشنل لاو کو توڑے گا پاکستان اس کے پیچھے جائے گا لیکن اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ بندہ نہیں تو وہ مجھے پسان نہیں اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا سمپل سی بات ہے جہاں جہاں پاکستان کی آپلگیشن ہے وہ اب دنیا مان رہی ہے اس سیشن میں مانی گئی ہے بات باقی تنقید تو ہوتی رہی گی ٹھیک کوئی ایسی بات ہوتی ہے لشکر طیبہ جائش محمد جو انڈیا بار بار ان کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو پروٹیکشن ہے ان کے خلاف پوری کاروائی نہیں ہوتی کیا امریکہ کی طرف یا دوسرے ملکوں کی طرف میری تو سمجھ سے باہر ہے رہو صاحب دیکھئے اگین آپ مجھے اس بات پر زیادہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں تو پچھلے دس سال اس تنقید کا حصہ تھا جو ان چیزوں پر بات کرتا تھا پہلی بات تو آپ میری یہ سنیں میں اس سسٹم کے اندر ہوں ٹھیک میں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کام کر رہا ہوں اگر واقع ہی اس میں کوئی سوچ میں خرابی ہو یا کوئی سوچے کہ یہ نہیں کرنا تو میرے جیسے بندے کو کوئی سسٹم میں لے کے آئے میں تو کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ کوئی فوجی بیک گراؤنڈ سے نہیں آئے تو آپ کو خود نظر آنا چاہیے کہ کتنی کمیٹمنٹ ہے کہ یہ کام کس طرح ہو رہا ہے دوسری بات یہ ایلیس ویل صاحبہ بھی آئی میری بھی ملاقات ہوئی اور میں ان کو بڑا اچھا پرانا جانتا ہوں امریکہ میں اتنے سال رہا ہوں اور شاید وہ کچھ حیران بھی ہوئی میرے روئیے پہ لیکن آتے ساتھ پہلی بات یہ تھی کہ جی میں ہندوستان سے آئی ہوں بڑے پریشان ہیں کہ دہشتگردی اور انفلٹریشن مجھے یہ سمجھائیں کہ کشمیر کی ایل او سی پانچ اگست کو آپ ایک یونی لیٹرل ایلیگل ایکشن لیتے ہیں پھر آپ یہ دھنڈورہ پیٹتے ہیں کہ جی ہو ہو دہشتگردی ہوگی کدھر گئی وہ دہشتگردی ٹھیک اچھا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ انفلٹریشن ہو رہی ہے اچھا جی اگر انفلٹریشن ہو رہی ہے تو وہ جو نو لاکھ فوجی ہے وہ کیا سمو سے پکوڑے کھا رہا ہے آپ نے تو وہاں پہ فینس لگایا ہوا ہے اچھا پھر چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں پانچ جگہ سے فینس لگانے والا ملک فینس توڑا ہے مطلب مجھے سمجھائیں لوجک سمجھائیں کہ آپ نے فینس لگایا آپ توڑیں کیوں کیونکہ جب وہاں پہ آپ کا معاملہ خراب ہوگا اور آپ نے ڈسٹریکشن کرنی ہے تو پاکستان پہ بلیم کر دیں کہ جی یہ دیکھیں فینس ٹوٹا فینس ٹوٹا اچھا چلیں یہ بھی چھوڑ دیں ابھی وزیراعظم نے ڈیووس میں بھی یہ بات کی میں آپ کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں ہم کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں کہ یو این کے جو ابزرورز ویسے ہی منڈیٹڈ ہیں یو این کے انڈر ان کو لے کے آئیں پاکستانی سائیڈ پہ بھی کھڑے کریں لائن آف کنٹرول کے انڈین سائیڈ پہ بھی کر دیں وہ ہمارے تو نہیں ہوں گے نا باہر سے آئیں گے کھڑے کر دیں اگر وہ بتا دیں کہ کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں پکڑ لیں ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ایکٹیولی میں آپ کو حلفیا کہہ رہا ہوں ایکٹیولی پاکستان کو ہندوستان انڈرمائن کر رہا ہے یہ میرے پاس تو پہلے انفرمیشن نہیں ہوتی تھی اب تو میں آپ کو حلفیا کہہ رہا ہوں کہ انڈرمائن کر رہا ہے یہ جو بار بار گلگت بستستان اور اے جے کے کی بات کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ پہلے کیوں نہیں ہوتی تھی پہلے والی ہندوستان کی حکومتیں ہندوستانی حکومت نہیں تھی وہ بھی تو تھی یہ بارہا ہو رہا ہے اور یہ جو فینس ٹوٹا یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ فالس فلیک کا معاملہ سسٹم کی بات نہیں کر رہا میرا تو یہ یقین ہے کہ اگر ہم یہ بارہا بات نہ اٹھاتے فالس فلیک کی تو کچھ نہ کچھ ہونا تھا کیونکہ جو موڈی صاحب اپنی خودکشی روز کر رہے ہیں اس کا سارا انہوں نے ڈسٹریک کرنے کے لیے اس طرح ملبا ڈالنا تھا تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بچہ ہوا ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ وہ پھروں میں بات مکیر ہزرائلس ویلز کی بھی بات کر لیتے ہیں جو آپ نے ایک حوالہ دیا کہ ہندوستان کے اندر جو بل آئے جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اتجاج ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف یہ ایلس ویلز کو یہ نہیں نظر آ رہا یہ امریکہ کو نظر نہیں آ رہا سچی بات ہے جہاں تجارہ جہاں پیسہ دنیا چلتی ہے مفادات پہ اور یہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ جہاں مفادات ہیں وہاں پہ جائیں گے مطلب وہ کسی نے ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹ کے جہاں بڑا برے حالاتیں ہیں لیکن ہندوستان کی مارکٹ کا سائز جو ہے وہ دیکھئے یہ دنیا کا دستور ہے بات ہمیں ماننا پڑے گی انفورچنیٹلی جو کشمیریوں کے لیے ہمارا دل کہتا ہے وہ دنیا کا دل نہیں کہتا یہ بات سچی ہے جو ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ اگر کسی اور ملک میں ہو رہا ہوتا جہاں پہ ان کے سٹیڈیجک انٹریسٹ الائن نہ ہوتے تو کیا ہو رہا ہوتا پاکستان لیلیجس فریڈم کی واش لسٹ میں ہے ہندوستان نہیں ہے اب مطلب آگے کیا بات ہو سکتی ہے ایکانومسٹ کا صفحہ آتا ہے تو انٹالرنٹ انڈیا اسرائیل میں اداریہ آتا ہے تو وہ ہٹلر سے تشبیح دیتے ہیں ادھر یہ حال ہے کہ کہتے ہیں کہ ریلیجس واش لسٹ میں بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ تو دنیا کا دستور ہے میرے بھائی یہ ایسے چلے گا اس پہ نرازگی کی بات کوئی نہیں ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے لیکن جو ہو رہا ہے وہاں اس کو ہم نے ریز کرتے رہنا ہے بیکوز یہ ڈریکٹلی افیکٹس آس یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو دشمنی میں ان کو کیا نا برا بھلا تو ہم خوش ہو رہے ہیں یہ جو وہاں ہو رہا ہے یہ ڈریکٹلی ہمیں افیکٹ کر رہا ہے اور اگر یہ بڑھتا جائے گا آپ کی اس طرح سے انٹیلیجنشیا ہے تینگ ٹینکس ہیں ان تک بھی بات پہنچی ہے شاید ان کا اثر ہو میرا اس پہ ویو یہ ہے کہ ہندوستان کے جو اندر ہو رہا ہے وہ ہندوستان موڈی صاحب اپنی جو رس ایس کی ایڈیالوجی ہے وہ آپ کے سامنے ساروں کو نیکڈلی نظر آ رہی ہے ہمارا معاملہ ہے کشمیر اور کشمیر ہے ایک ایسیو یہ ایک انٹرنیشنلی ریکنیز ڈسپیوٹ جس کو حل کرنا یو این کی دنیا کی ذمہ داری ہے ہندوستان ایک اور چیز بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے اسی میں اس کو لپیٹ کے کہ یہ تو ایک ہی چیز ہے ہمارا ہی سارا ملک ہے نو آپ پانچ گرس کے ایک ڈیسیزن سے دستخط کر کے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو ختم نہیں کر سکتے تو وہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے باقی جو ہندوستان اپنے ساتھ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے ہم اس میں کیا کریں ٹھیک ہے ڈاکس آپ ایک چھوڑی سی بیک اور لیکن بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے ایلس فیلس نے سی پیک کے حوالے سے بات کی کوئی اعتراضات اٹھائی ہے اعتراض پہلے بھی وہ کرتی رہی ہے اگرچہ چائنیز انبیسٹر نے بڑا اس کا موصر جواب دیا ہے اور پاکستانی کامل بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی بات بلکل غلط ہے سی پیک کے پاکستان کے لیے بہت فائدے ہیں کتنے فائدے ہیں اس کی بات کریں گے مویی جیوسف صاحب سے ایک چھوڑی بیک کے بعد جی دوبارہ دی بیک کے بعد مجھ سے بڑا ایمپورٹنٹ یہ بھی ہے سی پیک کا بہت ہم سب جانتے ہیں کہ ایک فائدہ ہو رہا ہے بہت سے ڈیویلپنٹ کے پروجیکٹس ہو چکے گوادر تقریباً مکمل ہے روڈز بن چکی ہوئی ہیں جو ایکسپینشن ہوتی بجلی کے منصوبے جو ہیں بہت مکمل ہو گئے ہیں میرے خواہد میں عام آدمی بھی یہ جانتا ہے کہ تھوڑی سی مہنگائی ضرور ہوئی لیکن یہ نہیں ہے کہ اب اس کے گھر میں بجلی جاتی ہوگی تو یہ ایک اس کی ڈیویلپنٹ ہے پھر جو سے چائنیز ایمیسٹر نے بھی کہا کہ سیونٹی فائد تاوزنڈ تقریباً جابز کریئٹ ہو کے مل چکی ہے اور آندہ آنے والے دنوں میں کئی لاکھ اور جابز ہیں جو مل رہی ہوں گی سکولرشپ کی بات ہو رہی ہے جو چائنہ بھی جا کے پاکستانی پھر امریکہ صرف اس بات کے اوپر کہ چائنہ سے اس کی مخاسمت ہے ایک ضد چلی ہوئی ہے وہ اس بنیاد کے اوپر پاکستان کو یہ کہے گا کہ اس میں سے نکلو آئی ایمیپ پہ جو تمہارا انحصار ہے وہ نہیں ہوگا تمہارے لون کم ہو جائیں گے پھر بوجھ کم ہو جائے گا ایکانومی بہتر ہو جائے گی اور کیا ہے دیکھئے یہ میرے لئے ایک بڑا دلچسپ سا سبجیکٹ بھی ہے اور موقع بھی ہے کیونکہ امریکہ کے سسٹم کو شاید میرے سے زیادہ ہمارے سسٹم میں کوئی نہیں جانتا میں اتنے سال وہاں رہا ہوں میں نے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے یہ تمام لوگ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں آئی نو دیم پرسنلی اور میں اب اس وقت آپ کو افیشل ویو نہیں دے رہا کیونکہ افیشل ویو شاید فرق ہو دیکھئے میرے دو بلکل بیسک اس پہ ویوز رہیں اور ابھی بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کا تعلق بہت اہم ہے پاکستان کے لئے بھی امریکہ کے لئے بھی اور کسی بھی شورٹ سائٹڈ نیس کی وجہ سے یہ تعلق خراب نہیں ہونا چاہیے آج تک چین نے ہمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے سے تعلق ٹھیک کریں امریکہ سے خراب کرتے ٹھیک اٹھیک ہے اٹھیک ریلیشنجر تو وہ تعلق ہمیں بہتر کرنا ہے جو ہم اس کے لئے کر سکتے ہیں وہ کریں گے اس بات پہ میرے خلاف بہت سی کانسپیرسیز بھی بنتی ہیں تنقید بھی ہوتی ہے کہ امریکہ سے آیا ان کی سائٹ لے رہا ہے یہ بات نہیں ہے ہمارے مفاد میں ہے میں کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ تعلق بہتر ہونا چاہیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آئی ام جنرونلی ڈسپوائنٹڈ اور میں جس امریکن عددار سے ملتا ہوں ان کو یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھئے جو چیمپینز ہوتے ہیں کسی تعلق کے پاکستان امریکہ تعلق کے آپ ان کو کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جس کی بیسز پہ وہ چیمپین کر سکیں وہ کانس میرے ہاتھ میں تو اس وقت کچھ نہیں امریکہ پاکستان تعلق پہ اور میں شاید اپنے باقی کالیگ سے زیادہ نالا ہوں اس وقت جو سیچویشن ہے ہمیں افغانستان کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کہ یہ کرو 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 پھر کچھ ملے گا تو ملا کیا وزیراعظم ملے ٹرم صاحب کو پچھلے سال کہا جی فیٹیو سے ہٹا دیں گے ابھی اس میٹنگ میں پھر ہم نے پوچھا جی وہ کدھر گیا فیٹیو وہ کیا رائے اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے واضح بھی کیا میں ان کا سن رہا تھا ڈیووز کی ٹرپ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ٹرم صاحب واقع ہی عمران خان صاحب کو پسند بھی کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آتی کہ سٹریٹ شوٹر ہے یہ مینز بزنس افغانستان پر پراغرس بھی ان کو نظر آتی ہے سسٹم ان کا جو ہے وہ چیز پیچھے کھیج لیتا ہے تو جو آپ نے ایلیس ویلز سے سنا یہ اس کے برعکس ہے جو امریکہ کی لیڈرشپ بات کر رہی ہے ٹھیک جو وہ یہاں کہہ کے گئیں انہوں نے پہلے امریکہ میں بھی کہا اور میں نے ان سے خود پوچھا اور میرا سوال واضح ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان اس سے کیا میسیج لے اور آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان مکمل طور پر چانہ کے کیمپ میں دھکیل دیا جائے آپ کو کیا فائدہ ہے مجھے یہ بات تو سمجھائیں لیکن اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور چین کا کمپیٹیشن اب اس لیول پر پہنچ گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے جو ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں جات وہ امریکہ کو ایسا چیلنج کرے گا کہ چین ایک سوپر پاور کے طور پہ اس کی وجہ سے ابرے گا اور امریکہ کو اس سے نقصان ہوگا سی پیک ہے بی آر آئی کا لٹمس ٹیسٹ پریزیڈنٹ شی بھی کہہ چکے ہیں چائنہ کے ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ یہ ان کا فلیکشپ ہے اس کو وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ میں اب یہ سوچ جب میں امریکہ میں تھا تو ایک ڈیوائیڈڈ سوچ تھی کچھ لوگ کہتے تھے نہیں جی اگر پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں پاکستان سے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ چین کا مسئلہ ہے اب نوے فیصد اس کیمپ میں ہیں کہ نہیں بھئی نہیں یہ تو چین اور امریکہ کا مسئلہ ہے تو اگر پاکستان کو فائدہ ہو بھی رہا ہے تو ہمیں تو بہت نقصان ہیں اب اس بات پہ ایلیس ویلز نے جو بات کی یہ ادھر آتی ہے جہاں تک تعلق ہے انٹرسٹ بڑھے گا اس کے بعد ہماری سسٹینیبلیٹی دیکھیں میرے اس میں دو باتیں اور یہ بھی میں کہہ چکا ہوں بالکل واضح پہلی بات this is پاکستان's problem ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے debt کو کیا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ سی پیکس سے اگر ہمیں کوئی negative implication ہے اس کو mitigate کیسے کرنا ہے اور positivity کو آگے لے کے چلنا ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے اب آپ نے ویجلی کا ذکر کیا لیکن جو infrastructure development ہے وہ آپ کے سامنے ہیں مطلب اچھا یہ internal معاملہ ہے اگر ہم جا کے امریکہ کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ جو ہندوستان یہاں پہ آپ کے آ کے investment کر رہا ہے یہ تو تباہی ہو جائے گی آپ تو یہ کوئی منطقی بات بھئی ان کا مسئلہ ہے وہ solve کریں تو ایک تو یہ بات ہے لیکن چلیں دوستانہ طور پہ آپ نے یہ بات کر دی کہ ایسے تو مجھے بتائیں آپ کیا دے رہے ہیں ادھر ساٹھ بلین ڈالر کی سمایہ کاری ہو رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑے برے لوگ ہیں ان سے نہ کریں سو میں نے یہ بات کی ہے میرے کالیگز نے بھی چائنا کا relationship ہمارا ایک strategic relationship ہے وہ آگے بڑے گا بات we don't want کہ وہ کسی اور کی cost پہ ہو ہم بارہا یہ بات کرتے ہیں اور میں آپ کو genuinely بتا رہا ہوں کوشش کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں ہوتی رہی ہے یہ پرائم نیسٹر کا directive ہے کہ کسی سے تعلق حراب نہیں کرنا وہی ہم نے امریکہ سے بھی تعلق بہتر کرنا ہے وہ ہماری بہت بڑی export market ہے اور چین ہمارا بارہال strategic partner ہے اس پہ compromise نہیں ہو سکتا لیکن اگر دوسری طرف سے جواب یہ آ رہا ہے either us or them تو یہ تو پھر ہمیں دوسری طرف دھکیلنے والی بات ہے لیکن the good thing is کہ امریکی leadership صدر ٹرمپ کے لیول پہ میں نے یہ dichotomy نہیں دیکھی یہ میرا personal view ہے میرا خیال ہے وہ genuinely چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کوئی تعلق بہتر ہو اب ان کے سسٹم کو پوش کرنا ہے اس طفعہ بھی یہ بات ہوئی تو میرا خیال ہے ایک statement انہوں نے یہاں پہ آ کے دی ہے شاید یہ وہ bad cop کا رول ادا کر رہی تھی اور دوسری طرف good cop ہے تو ہمیں good cop پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ تعلق آگے بڑھے لیکن اگر واقعی یہ رویہ ہے کہ either China or the US اس کا جواب پھر واضح ہے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا goal یہی ہے کہ ہر ایک سے ہمارا تعلق بہتر ہو ہمارا اسی میں فائدہ ہے یہ کوئی pro anti America والی بات نہیں ہے افغانستان پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں اپنے لیے امریکہ سے تعلق بہتر کرنا ہے اپنے لیے اور بارحال چین ایک strategic partner ہے اس سے ہمارا تعلق بہتر ہونا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا اچھا یہ جو آپ نے ایک بات کی کہ ٹرمپ کے لیول کے اوپر کمس کباب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا تعداد نہیں ہے وہاں پہ وہ clarity ہے کہ ہم نے چلنا ہے آگے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں لیکن سسٹم میں مطلب ہے اب ایلیس فیلز لے ایک بات جو کہہ رہی ہیں اور کچھ اور لوگ کے حوالے سے بھی آئے کہ پاکستان کے لیے امریکہ کے پاس ایک بہتر روڈ میپ ہے وہ روڈ میپ کدھر ہے دے دے نا میں تو پچھلے پندرہ سال کے وہاں تھا مجھے تو نہیں نظر آیا اور اگر ہے تو لائے اگر پاکستان کے مفاد میں ہے تو بالکل ٹھیک ہے سامنے رکھیں ہم دیکھتے ہیں اس سے کس سے فائدہ ہوگا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں بٹ آپ وہ انگریزی کی اسطلاح ہے نا کہ تو یہ والا جو معاملہ ہے بالکل لائیں اگر کوئی روڈ میپ ہے دیکھئے یہ تو چین بھی سب سے پہلے کہے گا نا کہ اگر پاکستان کو اور فائدہ ہو رہا ہے کسی چیز سے اور چین اور پاکستان کا تعلق اسی طرح کھڑا ہے تو ضرور چین تو بار بار یہ بات کرتا ہے اور ہمیں بھی یہ چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں افغانستان میں بھی بہتری آئے کیوں امریکہ کا بھی تو فائدہ ہے ہم ان کے ساتھ اس پہ بھی تو کھڑے ہوئے تو اگر کوئی روڈ میپ ہے بالکل لے کے آئیں کم از کم مجھے وہ نظر نہیں آیا اگر کوئی خفیہ ہے تو سامنے لے آئے ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا ان کا بھی ہو جائے گا می فیفٹین یئرز ان دی پالیسی سپیس ان دی یو ایس تیل می کہ ایسا روڈ میپ کوئی نہیں ہے ابھی ایشو یہ ہے کہ ان کو چین اب بہت بڑا تھریٹ نظر آ رہا ہے اس پہ جو جو ملک جو ہے وہ ان کو نظر آتا ہے جہاں چین کا فائدہ ہے یا چین کا مصبت ریلیشنشپ ہے that has started bothering them لیکن دیکھئے میں آپ کو ایک اور بات واضح کرتوں ہمیں خود انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے 2019 آپ نے مہنگائی کی بھی بات کرتی ٹھیک 2019 وزیراعظم خود کہتے ہیں مشکل سال تھا ہمیں سٹیبلائزیشن کرنی تھی کوئی دنیا کا اور فارمولا نہیں ہے جس حالات میں یہ ملی تھی ہمیں ایکانومی اس سے آگے یہ سٹیبلائزیشن ضروری تھی ٹھیک وزیراعظم تو خود کہتے تھے آئیم ایف کے پاس کبھی نہیں جانا تو جانا پڑا کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ سٹیبلیٹی ضروری ہے لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو میں بہت جس سے خوش ہوا یہ بھی بات میں نے سنی آئے کہ جی وہ حکمرانوں کو جو اقتدار کے ایوان ہے اس میں تو فرق ہی نہیں پڑتا میں نے جتنی بات اس مہنگائی کی اور جتنا درد دیکھا ہے ابھی اس ٹرپ پہ اس سے پہلے بارہ آئے بات ہوتی ہے کہ یار مہنگائی کیسے سکھاتا ہے this is the main issue پتہ نہیں کتنی میٹنگز ہر ہفتے ہوتی ہیں ایکانومی پہ کہ کیسے ٹھیک ہوگی 2020 میں کیا بات ہوئی ہے year of hope کیوں کہا گیا ہے وہ اس لیے کہ اب the worst is behind us اب یہی stabilization growth کی طرف ہم لے جا رہے ہیں لے کے جانی ہے اور یہ چلے گی میرے جو ایکنومک سائٹ پہ colleagues ہیں they are confident اور نظر آ رہے ہیں اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے the worst is behind us لیکن خود insecure ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ جی وہ دیکھیں وہ امریکہ نے یہ کر دیا تو اب ہم کدھر جائیں ہمارے پاس اپنی options موجود ہیں یہی proactive policy کا فائدہ ہے اور امریکہ کو بھی میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں یہ بات پتا ہے کہ جو ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ جو کہتے ہیں نا counterweight to China یہ ہندوستان اپنا counterweight ہی بنے گا کسی اور کا نہیں بن رہا جو اپنے ساتھ کر رہے ہیں they need Pakistan they know that تو انشاءاللہ یہ تعلق بہتر ہوگا یہ ایک کا جو bad cop اس طرح کا ہوتا ہے اس کا اسی طرح جواب دینا ہے جس طرح دینا ہے it is on the ground ہمیں نظر آ رہا ہے یہ investment ہوئی ہے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے کوئی دو رائے اس میں نہیں ہیں تو اس پہ compromise نہیں ہو سکتا یہ ہر ایک کو بات جو ہے جو بھی ملک ہے اس کو یہ بات ماننا پڑی مچھا ڈاک سب بہت سی بات ہے آپ نے جو کی چاہے ہم نے شروع میں ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی بات کی پھر ہم نے فیٹ ایف کی بات کی پھر ہم نے سی پیک کی بھی بات کی سب میں ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب سفارتی سطح پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت آپ نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک ہم نے پہنچانا تھا کہ ہم نے کتنی گریلیس سے نکلنے کے لیے کوشش کی ہے آگے کے لیے آپ سمجھیں کوئی ایسا ڈیزائن بنا ہوا ہے روڈ میپ بنا ہوا ہے کہ ہم نے اس اس طرح سے اپروچ کرنا ہے پیپرز میں آتا ہے ہر چیز بلیو نہیں کی جا سکتی کہ جناب بارہ ووٹ صرف ہمیں چاہیے ہوگے جو ہمیں ٹرکی اور اسلامی ملک ہمیں دے دیں گے اور وہ ووٹ ہمیں مل دیں گے اور ہم باہر نکل دیں گے اس میں بھی کوئی ستائی ہے یا نہیں ہے دیکھیں پری میچور ہے میں there is good news اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے پریشر کے باوجود پاکستان پہ ایسے لینز ڈالی ہوئی ہے ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہیں اور ابھی یہ تسلیم کیا ہے جو ممالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی بلکل پروگرس ہوئی ہے یہ بات بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سفارتکاری کرنی ہے لیکن دیکھیں میرا اس میں ویو یہ ہے کہ سفارتکاری بھی تب کام کرتی ہے جب ہاتھ میں کچھ ہو ایسے ہی جا کے ڈھنڈورہ پیٹنے سے ٹھیک ہے ایک کا دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا پر اس کے علاوہ نہیں کشمیر کیوں دنیا نے اتنا کھڑا کیا یہ کوششیں ہماری کیوں کامیاب ہوئی ہیں پہلے بھی تو ہم کوشش کرتے تھے اس دفعہ ڈبل کوشش ہوئی بالکل لیکن کیوں کامیاب ہوئی کیونکہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اب جب آپ فیٹف کا کیس لے کے جائیں گے ان دس بارہ پندرہ ممالک کے پاس تو آپ کے ہاتھ میں ایک سند ہے آپ کے پاس ایک چیز ہے جو امپیرکلی دکھا رہی ہے کہ یہاں تھے یہاں پہنچ گئے اب آپ بتائیں کس بیسز پر اپوز کرنا ہے یہ جو ممالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ ہمیشہ تو ساتھ نہیں دیتے تھے تو کیوں دیا نظر آیا نا اب ہمارے پاس ایک کیس ہے جس کو لے کے یقیناً ڈیزائن ہے یقیناً آپ کو نظر آئے گا اب اس پر ایکٹیوٹی بھی ہوگی کیونکہ اس سے بڑی چیز ہمارے لئے اس وقت کوئی نہیں اگر ہم فیٹیو سے انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے جو گلے کے ایک بندہ بنا ہوا ہے نکل جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ دس بیس فیصد تو ایکانومی امیجیٹلی جو چیزیں ہمیں تنگ کر رہی ہیں وہ معاملہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں ٹھیک ہے ایک صرف چھوٹی سی میں چاہتا ہوں آپ بھی ایک پیغام ضرور دیجئے گا میں بھی چاہوں گا کہ اس کو ایڈریس کر کے لوگوں کو کریں کہ آپ مہنگائی سے تنگ ہیں یہ بات عام آدمی بھی کہتا ہے ہمارا ٹریڈر بھی کہتا ہے بزنس مین بھی کہتا ہے تو پھر ملک کے لئے کچھ کریں بھی دیکھئے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہر ایک کو اس ملک میں حصہ ڈانا وہ جو ہمارا ہے نا ایک مائنڈ سیٹ ساتھ والا ٹھیک ہو جائے میں تو نہیں ٹھیک ہوتا میں نے اپنے چھیک نال کا گھر رکھنا ہے اس سے جا کے ٹیکسلون نہیں دنیا میں کوئی ملک ایسے ٹھیک نہیں ہوا یہ کریں اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے یہی میسج ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی سے تنگ ہیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت سب سے زیادہ تنگ مہنگائی سے آپ کا لیڈر ہے وہ اس طرح ڈانٹا ہے بیٹھے ہوئے جس طرح پتہ نہیں ہم نے جان کے مہنگائی کی ہے لیکن یہ روز بات ہوتی ہے اور یہی ہونا چاہیے یہ جو درد ہے یہ اوپر سے نیچے تک قوم میں آئے گا ہمیں کھڑے ہونا ہے بلکل مشکل آلات ہے اس سے کوئی ڈسگری نہیں کر رہا لیکن سمت ٹھیک ہے انڈ گول ٹھیک ہے اور دی ورسٹ اس بہائنڈ آس یہ سب سے اہم چیز ہے تو اس لیے اگر ہم اس طرف اپنا فوکس رکھیں محنت سے کام کریں دیکھئے کس کو اچھا لگتا ہے میں تو کام کر رہا ہوں کس کو اچھا لگتا ہے کہ ہم کبھی اس ملک کے پاس اور کبھی اس ملک کے پاس ہم چاہتے ہیں دنیا ہمارے پاس آئے کہ ہمیں کرزہ دو that's our goal the worst is behind us آگے دیکھیں لیکن everybody has to do this دیکھئے نیچے سے اوپر تک ہر ایک کو یہ کرنا ہے برنا ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے آج میں ابھی آرہا تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے میسیج کیا سارکیسٹک لی کہ وہی کمال کر دیا سنا ساڑھے چار لاکھ بچا لیے ہیں ڈالر ڈیورس جا کے تو اتنے بھی پیسے نہیں رہ گئے ملک کے پاس میرا پوائنٹ یہ تھا کہ نہیں ساڑھے چار لاکھ ڈالر بچا لیے ہیں فل سٹاپ وہ ساڑھے چار لاکھ کتنے گھر چلا سکتے ہیں یہاں پر تو یہ بات ہے جو ہمیں انٹرنلائز کرنی ہے لیکن میں آپ کو افسوس سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ میں بھی یہ بھی دیکھا میں سسٹم کے باہر سے آکے جتنی محنت کی جا رہی ہے اتنا رسپونس نہیں آرہا ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت کچھ دیا ہے جو اس ملک کے لیے کرتے بھی رہے ہیں لیکن جو مشکل وقت آیا ہے اس میں سیکریفائسز دینی ہوں گی جو کبھی ٹیکس نہیں دیتا وہ دینا پڑے گا آپ کو بھی مجھے بھی اور ان کو بھی جو نہیں دے بہت 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 نکیو اور ڈیوارس میں جو ٹرمپ کے ساتھ باتے ہوئے اور امریکہ کے ساتھ حوالے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے ایک بات بار بار ڈاکسا بھی کہہ رہے ہیں سب لوگ کہتے ہیں آپ کی ایکانومی ٹھیک ہوگی تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہو گیا اگر ایکانومی ٹھیک نہیں ہوگی تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا اور ایکانومی کو ٹھیک کرنے میں ہر شہری کا ہر آدمی کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لئے جتنی کوشش ہو سکتا کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر رونا کوئی نہیں سنے گا آپ کو اب اجازی جائے اللہ حافظ